ہمیں نقصان ہوا ہے اسی طرح یہ بھی اب کنفرم ہو گیا ہے کہ بریٹلی جو ہیں وہ حصہ نہیں لے رہے آسٹلیا کو بھی ڈیمج اس حوالے سے کافی ہوا ہوگا پاکستان کو سب سادہ خطرہ کونسی ٹیم سے ہوگا پاکستان کو کسی ٹیم سے بھی کوئی طرح زیادہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو اپنے آپ سے گرگر یا اپنے اندر رہ کے پلان کے حساب سے کھلیں تو میرے خیال میں کسی بھی ٹیم کو پاکستان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے اور ٹیمیں دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں کاف ساری اچھی ٹیمیں ہیں میں ساؤت افریقہ کی ٹیم کو بہت ریٹ کرتا ہوں گے کہ جی بہت اچھے طریقے سے کرکٹ کھیلتی ہیں انڈینز بہت اچھے طریقے سے کرکٹ کھیلتے ہیں آسٹیلین کی جن سے بھی تک ٹی ٹوئنٹی کی جن سے کرکٹ ہے وہ میرے خیال میں اتنی بہتر نہیں ہے لیکن سری لنگٹن جن سے ٹیمیں ہیں کہ یہ بہت اچھا ٹی ٹوئنٹی کھیلتی ہے بہت اچھے طریقے سے پلان کرتے ہیں اپنے ٹی ٹوئنٹی کو تو اس طرح کی ٹیمیں ہیں کہ یہ کروشل گیمز میں نہ کوئی بھی کسی کو کر سکتا ہے تو پاکستان کو کسی ٹیم ریلیکس نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان میں میں ایک قریفت کی جائد کروں گا پاکستان کی جن سے ٹیم پاکستان کی بالنگ بہت اچھی ہے پاکستان کی بالنگ میں سیلیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پاکستان کی جن سے بیٹنگ میں ہے نا اس میں کافی سارا مسئلہ ہے کہ یہ اس ٹیم کیونکہ کامران اکمل اپنر ہے حفیظ ہے خالی لطیف ہے اور سلمان بٹ ہے چار سے پانچ اپنر ہے تو ادھر سے نا کپتان کو ان کو سیلیکشن کرنا نا بڑا آسان نہیں ہوگا تو میرے خیال میں یہ کہے کہ جی اگر رائٹ این لیفٹ اور رائٹ کے ساتھ اگر یہ کمبینیشن کے ساتھ جائیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا کہ دوسرے بولرز کی شروع کے جن سے آورز ہے نا کہ اگر اس میں ہم جتنا فائدہ اٹھائیں گے تو اتنا زیادہ بہتر ہوگا ہے اور حفیظ کو سارے اوپننگ کا کہہ رہے ہیں میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو میڈل آرڈر میں کھلائیں تو ہماری میڈل آرڈر کی سٹنپ بھی مضبوط ہوگی اور یہ کہہ کہ ٹاپ آرڈر کو بھی اس چیز کا کانفیڈنس ملے گا کہ وہ بھی کیونکہ آپ فریدی کو ٹاپ آرڈر پہ آکے کھیتا چاہیے تاکہ اس کو بھی ٹائم ہوگے کہ وہ بھی فری ہوگے اٹھ مار سکے باصلت مجھے یہ جو انظام کہہ رہے تھے بتائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سب سے ادھا خطرہ اپنے آپ سے ہے اتفاق کریں گے آپ اس سے دیکھیں فاہد یہ میری نظر میں پہلا ورلک کپ ایسا ہے جس میں کوئی بھی ٹیم جیس سکتی ہے کوئی بھی فیورٹ نہیں ہے پہلے عموماً آپ کو یاد ہوگا لازٹ ٹائم ساؤت آفیقہ فیورٹ تھی ویسٹ انڈیز پر اپنا آسٹریلیا فیورٹ تھی لیکن کیونکہ ویسٹ انڈیز میں یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے وہاں کی کنڈیشن کے حساب سے ساری ہی ٹیمیں اس قابل ہیں کہ وہ یہ ورلک کپ جیس سکتی ہیں دوسری بات پرٹشان ٹیم کے لئے جیسے انڈیزی نے بات بولی مین جو مسئلہ ہوگا وہ اپننگ پارٹنرشپ کا ہوگا اگر ہمارے اپنا چھے ورز میں اچھا سکور کرتے ہیں فورٹی فائیو تو ففٹی رنز تو پھر ہمارے لئے ٹورنمنٹ جیتنا بہت آسان ہو جائے گا آئیڈیل کمبنیشن کس کا ہونا چاہیے اپناس کے لئے حفیظ اور کامران اکمل آمیر آپ اگری کریں گے دیکھیں یہ ساری بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اس ٹورنمنٹ میں کھیلنے جانا ہے سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ جو اپوزیشن ہے میرے خلاف کیا ورک کر کے آئے گی آپ اگر آپ بالنگ دیکھیں پاکستان کی بالنگ کے خلاف وہ یہ کہہ رہے گے کہ عبدالرزاک اگر نیا بال کرتے ہیں جو وہ کرتے آ رہے ہیں تو وہ ان کو اٹیک کریں گے محمد آمر کو وہ ہو سکتا ہے تھوڑا کوشسلی کھیل لیں اور اس میں ایک آدھا چوکہ مار کے اس کے اوپر بھی پریشر لائیں جو تھوڑ بولر آئے گا اگر آپ اس کو کھلاتے ہیں محمد آصف کو تو ان کے پاس بھی اتنی پیس نہیں ہے اس کے اوپر بھی اٹیک کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سپنرز کو وہ آرام سے کھیل کے فنش آف اچھا کرنے کی کوشش کریں گے بیٹنگ میں جب آپ آئیں گے تو وہ کوشش یہ کریں گے آپ کے خلاف کہ آپ کو اوپر سے آؤٹ کریں آپ کی میڈل آرڈر کو جلدی سے جلدی ایکسپوز کریں اور جو آپ کے فنشز ہیں ان کو جلدی سے اندر لانے کی کوشش کر کے تو اس کے بعد پاکستان کو کنٹرول کیا جائے جو آپ اوپننگ پیر کی بات کریں میرے خیال میں محمد عفیز اوپن کرتے آ رہے ہیں اگر آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کا نمبر نیچے لے کے آنا تو نمبر تین کے اوپر آپ لے کے جا سکتے ہیں اس سے اگر نیچے لے کے جائیں گے تو آپ کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گی ان زمان میں اس حوالے سے چلیں یہ تو بات ہو گئی کہ اوپنرز کا کتنا کرٹیکل رول ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت ٹیم میں کون ایسا شخص ہے جو ہکن کیری اس بیٹ تھرو تھرو آؤٹ جس پہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اینڈ جو ہے ہمارا سیف رہے اور تھرو آؤٹ کھیلے کس پہ ہی ذمہ داری جاتی ہے یہ مصبہ پہ ہے مصبہ نے پہلے بھی اس طرح کھیلتا رہے تو مصبہ کو اس ٹیس کا رول دینا چاہیے کہ جی وہ پورے ناف لنڈی مینکس کھلے کیونکہ وہ ایسا پلیئر ہے کہ جی سنگل بھی کرتا ہے بونڈریز بھی کرتا ہے اور سنسیبل کرکٹ کھیلتا ہے کہ یہ سپیشلی اس چیز کی ضرور ہمیں سیکنڈ بیٹنگ میں ضرور آئے گی جس طرح چیز کر رہے ہیں جہاں پریشر آتا ہے تو وہاں ایک سنسیبل پلیئر ہونا چاہیے کہ مجھے آٹھ کی ایڈریز میں نے کس طریقے سے چیز کرنی ہے اور دس کی ایڈریز کے لیے دس کی ایڈریز چیز کرنے کے لیے بھی ہر بول پر ہٹ مارنے کی ضرور نہیں ہے کہ میں نے کس طرح چیز کرنا ہے یا سات کی ایڈریز چھے کی ایڈریز میں نے کس طرح منٹین کرنی ہے تو میرے خیال میں مصبہ ایک ایسا پلیئر ہے جس کو جو میرے خیال میں اس چیز کو منیج کر سکتا ہے اس کو بیٹ کیری کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ بہت ہی شیٹ آنکر کا رول ہوگا وقت وقت ختم ہوگا لیکن آخر میں میں تینوں مہمانوں سے سب سے مشکل ترین سوال پوچھنا چاہوں گا اور وہ ہے پریڈکشن پریڈکشن میرے خیال ہے ہم سائنٹیفک تو نہیں کرنی چاہیے بٹ یہ کہ پریڈکشن سلیش اسیسمنٹ آپ کے خیال میں what are you expecting I'm actually expecting a fascinating tournament اور جو thrills and spills بہت زیادہ ہوا کرتی تھی 2020 کرکٹ میں انیشلی جب یہ فارمٹ انٹرنیشن لیول پہ آیا وہ آپ کو اتنی زیادہ دیکھنے میں نہیں ملیں گی آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ sensible اور technical کرکٹ کھیلیں کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس وقت ٹیموں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ 2020 میں اب سکلز بہت زیادہ ضروری آگئے ہیں کیونکہ باللس کو سمجھ آگئے کہ اس فارمٹ میں بالکس طرح کرنا وہ بھاگتا نہیں ہے اب وہ آؤٹ کرنے کے چکر میں جاتا ہے تو وٹ آم ایکسپیکٹنگ اس فیسینیٹنگ کرکٹ یہ جس طرح ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کافی انگروسنگ کرکٹ ہوتی آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کے ملے گی 2020 میں باست آپ کی کیا پریدکشن ہے میرا خیال ہے یہ ٹورنمنٹ پہ آپ کو زیادہ جس طرح پچھلے ٹورنمنٹ میں چھکے چوکے آپ نے دیکھے کہ ہر آؤور میں دو دو چھکے لگ رہے ہیں تین تین چھکے لگ رہے ہیں یا آئی پیل میں جس طرح یہاں پہ مشکل ہوگا ایک آور میں دس اند بنانا بہت زیادہ مطلب سینسیبل ہوکی کھیلنا پڑے گا اور جو تیم اپنے اپنے اوپر پریشن نہیں لے گی وہ ٹورنمنٹ جیت جائے گی یعنی آپ بیسکلی یہی کہہ رہے ہیں جو ابھی سے پہلے آمیر بھی بات کر رہے تھے کہ ٹی ٹوینٹی کی گیم میں بھی اب کچھ ہاتھ تک ٹھہرا ہو نظر آ رہا ہے اس کو زیادہ سیریسلی لیا جا رہا ہے اس میں ٹیکنیک جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے تو یہ گیم چینج ہوئی ہے تھوڑی سی تھوڑا سا اس میں میں کہوں گا کہ اب میتھر ٹو دو میڈنس آ گیا ہے میتھر ٹو دو میڈنس آ گیا ہے کہہ رہے ہیں would you agree with that بلکہ صحیح بلنے ہیں آمیر نے بلکہ صحیح بات بلنی ہے کہ چینج ہو گیا ہے گیم چینج ہوئی ہے تھوڑی سی آپ تو نائنٹی پرسنٹ چینج ہو گیا ہے ایک بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا جیسے آمیر نے ایک بات بولی دی ٹنڈولکر والی اور کیلس والی کیونکہ دیکھیں آئی پیل ٹورنمیٹ میں سب لوگ اس لیے کھیلنا چاہتے ہیں اس میں پیسہ بہت ہے اگر ٹنڈولکر سوٹیبل ہو گیا ہے ٹونٹی کے لیے تو انڈیا کے لیے بھی تو کھیلے انڈیا کے لیے وہ کھیلتا نہیں ہے کیونکہ آئی پیل میں زیادہ پیسے ملتے ہیں صحیح ہے انڈما مجھے بتائیے کہ آپ کی فائنل اسیسمنٹ پردکشن انشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان دوبارہ والکب دیتے رہی ہے یہ ہمارے کرکٹ کے لیے بھی بہت 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 رہا ہے ہمارے پلیس کے لیے بہت بہت رہا ہے اور پاکستان میں کرکٹ واپسی لانے کے لیے بہت بہت رہا ہے یہ چیز اور جہاں تک یہ ابھی یہ آلی بات ہو رہی ہے کہ دو چکے کو اگر میں نہیں لگ سکتا یہ آل دوپین پیچ کہ جی پیچز کس طرح کی پیار کرتے ہیں اگر پیچز اچھی ہوگی ایک چیز سہب میں یہ رکھیے کہ جنسی ٹی ٹوئنٹی کی جنسی بولنٹری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اور پینج یہ کرتا ہے کہ ایک سو بیس میں بھی مائچ پاس جاتا ہے ٹی ٹوئنٹی کا کہ جی ایک سو تیس ایک سو پیٹیس نہیں ہو رہتا اور کہیں دو سو چیز ہو رہتا ہے یہ آل دوپین کرے گا یہ نہیں کہ جی کرکٹ چینج ہوگی ٹیکنیک چینج ہوگی ابھی یہ ساری چیزیں آئی پیل میں ریسنبلی دیکھنے کو ملی ہیں اس کے لئے دوپین کرتا ہے کہ جی پیچز کس طرح ہے کہ اگر وہ ویل پرپیئیڈ ہیں ٹیک ہے پچیز تو میرے خال میں سکور آپ کو اسی طرح کی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی ٹیک ہے لازٹ ٹوئنٹی سیکنڈ صرف مجھے ہی بتا دیں کہ پاکستان کی جو جو منٹل سٹرنٹھ ہے جو ہمیشہ کمزور رہی ہے اس میں کوئی بہتری آئی ہے جس لازٹ ٹوئنٹی آنی چاہیے آنی چاہیے سیلف بلیف ہوگا تو منٹل سٹرنٹس دیفنیٹل آئے گی ٹیک ہے تینکیو ویری مچ میں تینوں مہموانوں کا شکر گزاروں انہوں نے ہمیں جوائن کیا کل سے میچز شروع ہو رہے ہیں اور ساری پاکستان کی جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں پاکستانی عوام دنیا میں جہاں بھی ہے وہ یہ دعا بھی کر رہی ہے اور امید بھی کر رہی ہے کہ وہ جو ٹائٹل پشلے سال میں نے جیتا تھا ایک بار پھر واپس لے گئے بازن کجار دیجئے اللہ حافظ